لوگوں کے عیبوں سے اس طرح غافل ہو جاؤ جیسے سوتے وقت دنیا سے غافل ہو جاتے ہو جب تمہاری مشکلات حد سے زیادہ بڑھنے لگیں تو سمجھ لو کہ اللہ تمہیں بلند مقام دینے والا ہے اگر کوئی تم سے پوچھے بتاؤ زندگی کیا ہے تو تم ہتھیلی پر ذرا سی حاک رکھنا اور اسے اڑا دینا انسان کے جسم کا سب سے خوبصورت حصہ دل ہے اگر یہی صاف نہ ہو تو چمکتا چہرہ کسی کام کا نہیں زبان کا وزن بہت ہی ہلکا ہوتا ہے مگر بہت کم لوگ ہی اسے سنبھال پاتے ہیں کبھی بھی اپنے جسمانی طاقت اور دولت پر بروسہ نہ کرنا کیونکہ بیماری اور گربت آنے میں دیر نہیں لگتی نصیحت دوسرے کے حال پر غور کرنے سے حاصل ہوتی ہے بوڑھے آدمی کی رائے نوجوانوں کے ارادوں سے بھی مضبوط بلکہ مضبوط تر ہوتی ہے سبر کی دو صورتیں ہیں جو ناپسند ہو اسے برداشت کرنا اور جو پسند ہو اس کا انتظار کرنا جو تمہارا غصہ برداشت کرے اور ثابت قدم رہے تو وہ تمہارا سچا دوست ہے جس نے تجھے زلیل سمجھا اگر تجھے اکل ہے تو بے شک اس نے تجھے فائدہ پہنچایا جس زبان سے جوٹ نکلنا بند ہو جائے اس زبان سے کی ہوئی ہر دواغ قبول ہوتی ہے تجربہ انسان کو غلط فیصلے سے بچاتا ہے مگر تجربہ غلط فیصلے سے ہی حاصل ہوتا ہے جو حق سے مو مورتا ہے تباہ ہو جاتا ہے کسی کی تباہ حالی پر خوش نہ ہوں کیا حبر کل زمانہ تمہارے ساتھ یہی برتاؤ کرے